ڈراما سیل فطور کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی دلنشین کا بچہ ضائع ہوتا ہے تو حمزہ اس کے پاس آتا ہے دلنشین اسے کہتی کہ جاؤ چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تم اب یہاں پہ میرے پاس کیسے پہنچ گئے حمزہ یہ بات سن کر دلنشین کو کہتا ہے کہ دلنشین مجھے معاف کر دو یہ آپ کی غلطی تھی اگر آپ مجھے اس وقت ایسا کچھ نہ کہتی تو مجھے اتنا غصہ نہ آتا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہی دلنشین اپنا موں دوسری طرف پھیڑ لیتی ہے حیدر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے دلنشین اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہاری طرف موں دیکھنے قابل ہی نہیں رہی میرے پاس اب کچھ ہے بھی نہیں تو میں تمہارے پاس ساتھ کیسے بات کروں گی حیدر یہ بات سن کر دلنشین کو کہتا ہے کہ دلنشین جو ہونا تھا وہ تو ہوگی اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دے دوں گا اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دلنشین کی ماں غصے سے دلنشین کے باس آتی اور اسے کہتی ہے کہ تم ہو کیا گیا تھا میں تمہیں پہلے بھی منع کرتی رہی کہ تم باس آج اور اب تم کس کو موں دیکھاؤ گی اب تمہارا بھائی جیتے جی مار چکا ہے یہ سب آب آگینے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلنشین کو سب معاف کر دیں گے